ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتی ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر چیف نیسٹر ریوند ریڈی نے ریاست میں ہر شہری کے لیے دیجیٹل ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا حکم دیا اس کے لیے ضروری اخدامات کرنے کے احکامات دیئے گئے آل انڈیا ایمام آرگنائزیشن کے چیف ڈاکٹر ایمام امیر احمد الیاسی کی ایودھیا میں رام اندر کی فتائی تقریب میں شرکت کے بعد ان کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا تلنگانہ ریاست کے آزمین حج کا کوٹہ ساتھ ہزار آٹھ سو کیارہ مختص کیا گیا ہے تلنگانہ کے لیے جو کوٹہ الارٹ کیا گیا اس میں ستر برس سے زائد عمر کے تین سو چھہتر آزمین اور بغیر محرم کے سفر کرنے والی پینتالیس برس سے زائد عمر کی ایک سو تیس خواتین شامل ہیں فیشل آپریشن ٹیم اور نارسنگی پولیس نے ایک لڑکی کو گرفتار کر لیا جو گوہ سے ہیدرباد منشیات منتقل کر رہی تھی پولیس کے مطابق لاونیا نامی لڑکی کو نارسنگی علاقے میں باوستوخ ذرائع کی طلاب پر روک کر تلاشی لی گئی تو اس کے پرس سے چار گرام ایم دی ایم اے نامی نشاں اور شے برامد ہوئی اسے ضبط کر لیا گیا تحقیقات پر پتا چلا کہ یہ لڑکی گوہ سے منشیات لاکر شہر میں فروخت کر رہی تھی لڑکی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مخدمہ درج کیا گیا اور اس کی گرفتاری عمل میں آئی چیف نسٹر ریونت ریڈی نے ریاست میں ہر شہری کے لیے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل تیار کرنے کا حکم دیا اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے احکامات دیئے گئے ڈیجیٹل ہیلتھ پروفائل کارڈ کو ایک منفرد نمبر کے ساتھ لنگ کرنے کی تجویز ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ہنگامی حالات میں مناسب علاج فراہم کیا جا سکے گا چیف نسٹر نے اس ہیلتھ پروفائل کارڈ کے ساتھ آروگیا شری کو جوڑنے کا بھی مشورہ دیا چیف نسٹر نے آروگیا شری کے لیے سفید راشن کارڈ لازمی خرار دینے کی شرط میں نرمی لانے کا جائزہ لینے کے لیے احدداروں کو مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اس لزوم کی وجہ سے آروگیا شری کارڈ کے لیے سفید راشن کارڈ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے احدداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جہاں بھی میڈیکل کالیج ہیں وہاں نرسنگ، فیزیو تھرپی اور پیرا میڈیکل کالیجز کے خیام کے لیے اغدامات کریں اور اس کے لیے مشتری کا پالسی بنائی جائے چیف نسٹر ریونت ریڈی نے پیر کے روز سیکریٹریٹ میں محکم سہت وطب سے متعلق ایک عالی سطحی جائز اجلاس منقض کیا وزیر سہت دامودہ راج نرسیمہ، پرنسپل سیکریٹری شانتی کماری، سی ایم پرنسپل سیکریٹری، سی ایم جوائنٹ سیکریٹری سنگیتہ ستیا نارینا، ہیلتھ سیکریٹری کرسٹنا، کمیشنر کنن، درگ کنٹرول ڈائریکٹر جرنل کملا سن رڈی، سی ای او آروگیا شری وچلا کشی اور دیگر احدداروں نے شرکت کی سپر سپیشیالٹی اسپتالوں کی تعمیر ٹیمز وزیرعالہ نے ورنگل، الپی نگر، سنت نگر اور الوالم کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالجز کو اسپتالوں سے منسلک کیا جائے تاکہ ڈاکٹروں کی کمی نہ ہو وزیرعالہ نے ریاست میں میڈیکل نرسنگ اور پیرا میڈیکل کالجوں کی تفصیلات دریافت کی جو ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں احدداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کورنگل میں ایک میڈیکل کالج اور ایک نرسنگ کالج کے خیام پر غور کریں چیف نسٹر نے کہا کہ بی بی نگر ایمز میں مکمل طبی خدمات دستیاب کرائی جائے انہوں نے کہا کہ اگر ایمز مکمل طور پر دستیاب ہو جاتا ہے تو کھمم، ورنگل اور نل گنڈا ازلا کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے عثمانیہ اور نیمز اسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا چیف نسٹر نے احدداروں کو ایمز کا دورہ کرنے اور مکمل رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا سی ایم نے کہا کہ اگر ایمز میں مکمل طبی خدمات کے لیے ضروری ہو تو وہ خود مرکزی وزیر کو بریف کریں گے آل انڈیا ایمام آرگنائزیشن کے چیف ڈاکٹر ایمام عمر احمد علیاسی کی ایودیہ میرام اندر کی فتائی تقریب میں شرکت کے بعد ان کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا ایمام کے خلاف جاری ہونے والے فتوے میں اسے کافر خرار دیا گیا ہے اور اس میں ان کی جان کو لہا قطرات بھی شامل ہے یہ فتوہ موبینا طور پر مفتی صابر حسینی نے جاری کیا تھا جو مفتی کلاس کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں ان کے خلاف فتوہ جاری ہونے پر چیف ایمام نے کہا کہ چیف ایمام کے طور پر مجھے شریرام جن بھومی تیرت کے اطرح سے دعوت نامہ موصل ہوا میں نے دو دن سونچا کیونکہ میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا پھر میں نے ملک کی ہم آہنگی کے لیے فیصلہ کیا خومی مفاد میں میں نے ایودھیا جانے کا فیصلہ کیا ایودھیا میں باباؤں سنتوں اور ایودھیا کے لوگوں نے میرا استقبال کیا وہاں سے میں نے محبت کا پیغام دیا چیف ایمام نے بتایا کہ میں نے پیغام محبت میں کہا کہ ہماری ذاتیں مختلف ہو سکتی ہیں ہمارے فرقیں مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے ہمارے تمام مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا سب سے بڑا مذہب انسان اور انسانیت ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم سب ہندوستانی ہیں آئیے ہم سب ملکر ہندوستان کو مضبوط کریں ہندوستانیت کو مضبوط کریں خوم سپریم ہیں کہ میں رام جنم بھومی ٹیسٹ کے دورہ مجھے نیمنترن ملا ایسے چیف امام ہونے کے ناتے مجھے جانا کے لیے میں دو دن تک اس پر بہت ویچار کرتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے چونکہ میرے لیے میرے زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا میں نے پھر فیصلہ یہ لیا کہ مجھے جانا ہے آپ سے سوہرت کے لیے اپنے دیش کے لیے راست ہت میں یہ میں نے فیصلہ لیتے ہوئے میں آئیدیہ چلا گیا وہاں جا کے تمام آئیدیہ واسیوں نے میرا سواگت کیا سادو سنتوں نے محبت کا اظہار کیا استقبال کیا وہاں سے میں نے اپنا ایک پیغام جو کی پیغام محبت میں نے وہاں سے دیا وہ پیغام محبت جو تھا میں نے اس میں کہا کہ ہماری سب کی جاتیاں ضرور الگ ہو سکتی ہیں ہمارے پنت ضرور الگ ہو سکتے ہیں ہمارے عبادت کرنے کی طریقے پوجہ پدتی الگ ہو سکتی ہیں ہماری سب کے دھرم ضرور الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دھرم ہے انسان اور انسانیت کا ہے اور ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم سب بھارتی ہیں آؤ ہم سب مل کر بھارت کو مضبوط کریں بھارتیتہ کو مضبوط کریں راستر سرو پری ہے یہ پیغام محبت جیسے ہی دیا دیش کے تمام سارے چینلوں پر تمام سوشل میڈیا پر یہ میرا وائرل ہو گیا وائرلوں کے بعد ان کو سب کوئی معلوم ہو گیا کہ امام صاحب چیف امام صاحب وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ فتوہ جاری کل کیا ہے ویسے تو مجھے بائیس جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھمکیا آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے میرے خلاف انہوں نے جو عبد شب جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے تمام مجھے الگ لگ جگہوں کو مجھے میرے پریوار کو تمام بہت سارا برا بھلا کہا جانے لگا اسی بیچ میں کچھ فونز کال آئے جن کو میں نے ریکارڈ کر لیا ہے ان کے نمبرز جنہوں نے مجھے جانسے مارنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تکلیف دینے کے لیے جو اس طرح کے فون آئے وہ بھی فون آئے مافی کے بھی فون آئے تو لاسٹ میں کل رات کوئی ایک فتوہ جاری ہوا ہے جن کا نام ہے مفتی سابر حسینی قاسمی جو شخص ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں مفتیوں کا جن کا مفتی کلاسس کے نام سے ان کا چلتا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں میری ان سے کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کے مادہم سے وہ تمام دیش بھر کے اماموں کے مادہم سے میرے پاس الگ الگ جگہوں سے فتوہ آنا شروع ہو گیا تھا چونکہ انہوں نے یہ اس میں میرا ایک نمبر ہے میرا موبائل کا نمبر انہوں نے اس میں یہ منشن کر دیا ہے اپنے فتوے کے اندر جس میں انہوں نے صاف طور پر میرا نمبر ظاہر کر کے تمام پورے دیش کے لوگوں کو میرا نمبر دے دیا اماموں کو دے دیا یہ فتوہ جاری کر دیا ان سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معافی مانگ لیں میرا بائی کارٹ کر رہا اور مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے استفادے ہیں ورنہ آپ اپنا انجام سوچ لیں اس میں انہوں نے چار بندو اس میں بنیادی ہیں ایک بندو ان کا یہ ہے کہ آپ پران پستیسٹہ میں کیوں گئے ہیں آپ چیف امام ہیں آپ کو جانے کا ادھکار ہی نہیں ہیں آپ اس لئے آپ پر کفر کا فتوہ جاری ہوتا ہے دوسرا بندو انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو دھرم سے اوپر کر دیا ہے یہ آپ کا گناہ ہے اس لئے آپ پر فتوہ جاری ہوتا ہے تیسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے دھرم سے اوپر اٹھ کر آپ نے کہا ہے کہ راست سرو پر ہی ہے دیش کو آپ نے اوپر بنا دیا ہے اس لئے آپ بھی اس فتوے کے لئے لحاظ سے آپ خارج ہو گئے لہذا اب آپ پر کفر کا فتوہ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام الگ الگ جو اس کی سزائیں ہیں اس میں مقرر کر دی گئیں لیکن میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ اسلامی دیش نہیں ہے یہ بھارت ہے یہ سناتن بھارت ہے اس بھارت میں ہمیشہ سے سر و دھرم سنبھاؤ کی بات ہے یہاں ایکتہ اکھنٹہ کی بات ہے انیکتہ میں ایکتہ کی بات ہے اگر ان کو میرے اس پیغام محبت سے تکلیف ہے میرا ویروت کر رہے ہیں تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں راشت کے ساتھ دیش کے ساتھ اگر پریم کر رہا ہوں میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں میرا اس لیے ویروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے اب وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو دیش سے محبت کرتے ہیں وہ میرا سمرتھن کریں گے جو میرے سے نفرت کر رہے ہیں میرے جانے پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو بھی پاکستان جانا چاہیے یہاں پر محبت کا پیغام ہم نے دیا ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے راست مندر تھا ہم وہاں راست مندر پہ گئی تھے اور ہم نے اپنا جو پیغام دیا ہم اس پیغام پر اٹھل ہیں ہم معافی مانگنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی میں معافی مانگوں گا نہ ہی میں کس طرح کا استفاد ہوں گا اور جس طرح سے وہ جو چاہیں کر لیں ابھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں تو میں بھی بتا دوں کہ میں آپ سے معافی مانگنے والا ہی نہیں ہوں چونکہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچے میرا کا مقصد ہے اپنا دیش ہے دیش ہمیں دیتا ہے سب کچھ ہم بھی تو کچھ دینا سیکھیں یہ بھاو سب کے اندر آنا چاہیے راستے صرف اپنی ہے